اچھا جی اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی نیگٹیو بائنومل ڈسٹریبیشن کی تو پہلے اس کی ایکسپیرمنٹ کی نیچر کو سمجھ لیں ریپیٹڈ انڈیپینڈنٹ برنولی ٹرائلز یعنی یہ کنڈیشنز وہی ہیں جو اوپر جیومیٹرک میں تھیں کہ آپ بار بار ٹرائل کریں گے ٹرائلز آپس میں انڈیپینڈنٹ ہوں گی انڈیپینڈنٹ ہونے کا میننگ یہ ہوگا کہ ہارڈ ٹرائل پہ سکسیس کی پروبیلٹی سیم ہے اور ٹرائلز برنولی ہیں یعنی برنولی ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ سکسیس یا فیلئر اور انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہارڈ ٹرائل پہ سکسیس کی پروبیلٹی کانسٹنٹ اور ریپیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی دفعہ چاہیں اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں کب تک ریپیٹ کرنا ہے جو میٹرک سے یہ ڈیفرنٹ ہے ادھر تھا فرسٹ سکسیس انٹل فرسٹ سکسیس یہاں ہے انٹل ایس سرٹن نمبر آف سکسیسز سے آر اکر کہ جب تک ایک خاص تعداد میں سکسیسز فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ آر سکسیسز ہمیں حاصل نہیں ہو جاتی ہم اس وقت تک اس کے ٹرائلز کرتے رہتے ہیں یعنی یہ جو میٹرک سے ڈیفرنٹ ہے سینس کیا ہے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں برنولی ٹرائلز پرفارم کی جاتی ہیں اس کی ٹرائلز بھی برنولی ہوں گی یعنی ہر ٹرائل کی دو پاسیبل اٹکمز ہوں گی سکسیس یا فیلئر ٹرائلز انڈیپینڈنٹ ہوں گی ٹرائلز انڈیپینڈنٹ ہونے کا لازمی مطلب یہ ہے کہ ہر ٹرائل میں جس چیز کو آپ سکسیس کہہ رہے ہیں اس کی پرابیلٹی کانسٹنٹ ہے وہ سیم ہے ہر ٹرائل کے اندر پرابیلٹیف سکسیس جو ہے وہ سیم رہے گی اور اس کی ریپیٹیشن کرنا پاسیبل ہے کتنی یہ پری ڈیٹرمنڈ نہیں ہے یہ کیسے ڈیٹرمنڈ ہوگی کیسے پتا چلے گا اوبجیکٹیف سے اوبجیکٹیف کیا ہے اس وقت تک ٹرائلز پرفارم کرتے جانا ہے جب تک آپ کے پاس کوئی گیون نمبر آف ٹرائلز سرٹن نمبر آف ٹرائلز جتنی سرٹن نمبر آف سکسیس جتنی سکسیس آپ چاہتے ہیں وہ حاصل نہ ہو جائیں فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ آر سکسیس ہمیں چاہیے تو جب تک آر آر کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے اس کو آپ وان ٹو تھری جو مرضی آپ رکھ لیں تو اتنی سکسیس حاصل کرنے تک آپ اس کو ریپیٹ کرتے جائیں گے تو اس میں اسی طرح سے پرابلٹی آف سکسیس جو ہے ہارڈ ٹرائل میں اس کو پی کہیں گے اور پرابلٹی آف فیلیر کو ہارڈ ٹرائل میں ہم کیوں کہہ دیں گے جو کہ وان مائنس پی ہے اور ایکس ہمارا رینڈم دیریبر بان جائے گا جو کہ نمبر آف ٹرائلز ہوں گے جو ریکوائیڈ ہوں گے آر سکسیس حاصل کرنے کے لیے اب اس میں یاد رکھیں جو کرٹیکل یا امپورٹنٹ ہے وہ آر سکسیس ہے آر مائنس پان تو حاصل ہو گئی آر سکسیس حاصل کرنے تک ہم نے ایکسپیرمنٹ کو سٹاپ نہیں کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ اصل جو فوکس ہے ہمارا وہ آر سکسیس ہے آر مائنس پان تو آٹومیٹیکلی پھر آ جانی ہے ہم کہتے ہیں تین سکسیس جب تک حاصل نہ ہوں تو اس کا مطلب جب تیسری سکسیس اسی وقت حاصل ہوگی جب پہلے دو سکسیس ہمیں مل جائیں گی یعنی ہم نے اپنے ایکسپیرمنٹ کو تھرڈ سکسیس تک ریپیٹ کرتے رہنا ہے اس کے ٹرائلز کو ہم نے بار بار پرفارم کرتے رہنا ہے تو یہ دسٹیبیشن جو ہے یہ جو رینڈم وریبل ایکس ہے اسے نیگٹیو بائنومیل رینڈم وریبل بھی کہتے ہیں یا اسے پاسکل وریبل بھی کہتے ہیں اور اس وجہ سے یہ دسٹیبیشن نیگٹیو بائنومیل ڈسٹیبیشن یا پاسکل ڈسٹیبیشن جو یہ کہلاتی ہے پروبیلٹی فنکشن اگر ہم اس کا لکھیں تو وہ دو طرح سے بعض بکس ن بی لکھتی ہیں نیگٹیو بائنومیل کے لیے ن بی اس بک نے بی کے اوپر سٹیرک ڈالا ہوا ہے دونوں نوٹیشنز ویلیڈ ہیں لٹریچر میں ملتی ہیں ن بی بھی لکھا جاتا ہے ن بی فور نیگٹیو بائنومیل یا بی سٹیرک کہ یہ بائنومیل کی نیگٹیو فارم ہے اور ایکس آر پی اس کے دو پیرامیٹر ہیں بائنومیل کے بھی دو پیرامیٹر تھے این اور پی اس کے بھی دو پیرامیٹر ہیں لیکن فرق کیا ہے ایک پیرامیٹر دونوں کا سیم ہے پی پروبیلٹی آف سکسیس آن ایچ ٹرائل یہ ادھر بھی پی تھی ادھر بھی پی ہے اور یہ کانسٹنٹ ہے ادھر البتہ جو این تھا وہ تھا ٹوٹل نمبر آف ٹرائلز کیونکہ بائنومیل میں ٹوٹل نمبر آف ٹرائلز فکسڈ ہوتے ہیں پہلے سے پتا ہوتا ہے اتنے ٹرائل کی ہیں نیگٹیو بائنومیل میں ٹرائلز کی تعداد فکس نہیں ہوتی بلکہ سکسیسز کی تعداد فکس ہوتی ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کتنے ٹرائل کرنا پڑیں گے کہ ہم اتنی سکسیسز حاصل کر سکیں تو ہمارا رینڈم ویریبل جو ہوتا ہے وہ نمبر آف ٹرائلز ریکوائیڈ ٹو گیٹ آر تھ سکسیس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس ویریبل کی اگر ہم اس فارمولا کو دیکھیں تو فارمولا بنتا ہے ایکس مائنس ون کمبینیشن آر مائنس ون ضرب پی ریز ٹو پاور آر ضرب ون مائنس پی ریز ٹو پاور ایکس مائنس آر اب ایکس اس کا ویریبل کہاں سے کہاں تک ہوگا یہ آر سے ویلیوز کی سٹارٹ ہوگی اب کہتے ہیں جی کہ میں کوئن ٹاس کرنا چاہتا ہوں فیئر کوئن کو ٹاس کرتا ہوں ریپیٹڈلی اور میں نے اس وقت تک ٹاس کرنا ہے جب تک تین ہیڈز نہیں آ جاتے تو جو ایٹ بیسٹ آپ کے جو اگر موسٹ لکیلی جو آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلا بھی ہیڈ آ گیا پہلے ٹاس پہ بھی دوسرے پہ بھی تیسرے پہ بھی یہ ایٹ بیسٹ یہی پاسیبل ہے تو منیوم ٹرائلز کتنے کرنا پڑے تین سکسیسز کے لیے تین ہیڈز کے لیے تین کیونکہ تین دفعہ اس کو ریپیٹ کریں گے اور اگر لکیلی تینوں دفعہ سکسیس کنزیکٹی بھی مل جاتی ہے پہلی پہ بھی دوسری پہ بھی تیسری پہ بھی تو تیسرے ٹرائل پہ آپ کا ایکسپیرمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ میں نے اس وقت تک کوئن کو ٹاس کرنا ہے جب تک مجھے تین ہیڈز نہیں مل جاتے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا کہ پہلے ٹاس پہ ہیڈ آ گیا ہم نے دوبارہ ٹاس کیا پھر ہیڈ آ گیا ہم نے پھر ٹاس کیا پھر ہیڈ آ گیا ہماری کنڈیشن پوری ہو گئی پہلے تین ٹرائلز پہی تو آر تھری لیا ہے تھری سکسیسز تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ جو منمم ویلیو ہے جو منمم ویلیو اس ویریبل کی وہ آر ہے کہ آر ہمیں رکھنا پڑے گا آچھا اس کے بعد اگر آگے چلیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئن ٹاس کیا تو پہلا یا دوسرا یا تیسرا فیلئر ملا تین آپ چاہتے تھے ہیڈز لیکن دو ہیڈز آئے ایک دفعہ ہیڈ نہیں آئے اس کا مطلب ہے چاہتے ٹرائل کی ضرور پڑ جائے گی ہو سکتا ہے اس میں آپ کو ہیڈ مل جائے تو اب یہ پاسیبل ہے کہ چار ٹرائلز میں تین ہیڈ ملیں یہ بھی پاسیبل ہے پانچ میں تین ملیں یعنی دو دفعہ فیلئر ملے پہلے تین میں تو اس کا مطلب ہے جتنے فیلئر ہیں اتنے ٹرائل آپ کو بڑھانا بڑھیں گے تو یہ پراسس جو ہے ان ایڈوانس بتایا نہیں جا سکتا کہ کتنے ٹرائلز میں ہمارے ریکوائیڈ سکسیسز پورے ہو جائیں گے یعنی اس کی اپر لیمٹ ہم فکس نہیں کر سکتے کہ اگر ہم نے ایک سرٹن نمبر آف ٹرائلز سکسیسز حاصل کرنے ہیں تو اس کے لیے ہم نمبر آف ٹرائلز پہ کوئی اپر لیمٹ نہیں لگا سکتے کہ یہ اتنے میں لازمی آ جائے کہ ایسا کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ آگے اس کے اندر کومہ سوان کا جو ٹرائلز لگایا جاتا ہے تین ڈاٹ لگایا جاتا ہے وہ اس میں میسنگ ہے وہ بارال یہ آر پلس ٹو آر پلس ٹری سوان یہ ویلیوز کی مسلسل جو آگے بڑھتی جاتی ہے تو یہ جو پرابیلٹی فنکشن ہے اسے نیکٹیب بانومیل یا پاسکل دسٹیبیشن بھی کہا جاتا ہے اس کے پیرامیٹرز میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ پی اور آر ہیں اور نیکٹیب بانومیل اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نیچے کے بانومیل ایکسپینشن دی گئی ہے وان اوور پی مائنس وان مائنس پی اور پی ریسٹ پار مائنس آر اگر اس کی آپ بانومیل ایکسپینشن لیں تو یہ یہ بسکلی اپنی نیچر کے دبار سے نیکٹیب پاور کے ساتھ یہ لیے گئے یہ بانومیل ایکسپینشن نیکٹیب پاور ہے تو اس کو نیکٹیب بنا ملے اس سنس میں کہا جاتا ہے اچھا اب باقی اس کی تھیوری بگرہ کوئی اور نہیں ہے جس منہیں اس کی ایکسامپلز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں اور اس کا مینویل ایس آپ کو بتا دینا ہے اور ساتھ ہی یہ ہمارا ٹاپک جو کمپلیٹ ہو جائے گا مرسلس میں اس نے کہا جی کہ فائنڈ دی پروبیلٹی دیت ایک پرسن ٹاسنگ ٹو کوئنز ایکسپیرمنٹ کو سمجھ لیں پہلے اچھا تو کسی پروبیلٹی معلوم کرنی ہے آگے ایکسپیرمنٹ ہے ایک پرسن ٹاسنگ ٹو کوئنز دو کوئنز ایک اٹھے ٹاسک کر رہے ڈبل کوئن کا ایکسپیرمنٹ ہے ویل گیٹ ایکزیکٹلی ٹو ہیڈز ویل گیٹ ایکزیکٹلی ٹو ہیڈز فار دا سیکنڈ ٹائم آن فیفت ٹاس سٹیٹمنٹ ایک ہی فکر ہے چھوٹا سا لیکن بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اس کو سمجھنے اس میں سے ہم نے پیرامیٹر ایکسٹریکٹ کرنے ایکسپیرمنٹ کو سمجھ کے کہ ہمارے پیرامیٹرز کیا بنتے ہیں تاکہ ہم پروبیلٹی کیا اس کا کہ پروبیلٹی معلوم کریں کہ ایک شخص جو دو کوئن ٹاس کر رہا ہے کٹھے ٹو کوئن کے ساتھ سکرمنٹ کر رہے ہیں ویل گیٹ حاصل کرے گا ایکزیکٹلی ٹو ہیڈز دو ہیڈز فار دا سیکنڈ ٹائم دوسری دفعہ یعنی ٹو ہیڈز کو سکسیس کہہ رہے ہیں ڈبل کوئن ٹاس میں ٹو ہیڈز کو یعنی سکسیس ایڈینٹی فائی کریں اس کے لئے ایکسپیرمنٹ کیا ہے ٹاسنگ آف ٹو کائن سکسیس کیا ہے گیٹنگ ٹو ہیڈز اور سکسیس آپ دو دفعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ڈبل ہیڈ دو دفعہ ایک دفعہ بھی آئے پھر دوبارہ آئے تو کتنی پروبیلٹی ہے کہ یہ پانچویں دفعہ جب وہ دو کائن ٹاس کرے گا تو پانچویں ٹاس تک اس کو دو دفعہ ڈبل ہیڈ مل جائے گا یعنی ایک پہلے کہیں مل جائے گا ڈبل ہیڈ اور پھر پانچویں ٹاس پہ جا کے سیکنڈ ٹائم اس کو سکسیس یعنی ڈبل ہیڈ جب وہ حاصل ہو جائے گا یہ تو اس میں فیفتھ ٹرائل یہ نمبر اف ٹرائل جیس کا جو ویریبل ہے تو ایکس کی ویلیو کہتا ہے فائیو کی پرابیلٹی نکالنی ہے کہ پانچویں ٹرائل پہ جا کے ہمیں سکسیس جو ہے وہ دوسری ملے گی آرہے ہیں نمبر اف سکسیس یہ میں نے اوپر پہلے آپ کو بتایا کہ پیرامیٹر اس کا ایک پیرامیٹر پی ہے پرابیلٹی اف سکسیس ان ون ٹرائل اور دوسرا پیرامیٹر آرہے ہیں نمبر اف سکسیس ریکوائیڈ نمبر اف ریکوائیڈ سکسیس جتنے سکسیس آپ چاہتے ہیں ہم یہاں پہ دو سکسیس چاہتے ہیں تو آر آگیا ٹو ایکس آگیا فائیو اگلا سوال یہ ہے کہ یہاں سمال پی کیا ہوگا اب جب ٹو کا انٹ آس کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی چار آؤٹکمز یہ آپ پہلے بڑی پریکٹس میں نے اس چیز کی مختلف کوسٹنز میں کروائی ہے کہ اس کی چار آؤٹکمز بنیں گی ایچ 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 ٹی ٹی ایچ ٹی ٹی سکسیس کہا ہے ایکزیکٹلی ٹو ہیڈز کو وہ ایک آؤٹکم ہے ایچ ایچ اس کی پرابیلٹی ہے وان بائی فور یعنی پرابیلٹی اف گیٹنگ ٹو ہیڈز یہ ہے وان بائی فور تو یہ سمال پی بنے گی تو اب آپ پر سارے پیرامیٹرز موجود ہیں تو آپ فارمولا لکھ سکتے ہیں ایکس مائنس ون تو ایکس کی ویلیو فائیو ہے تو فائیو مائنس ون فور ہو جائے گا آر مائنس ون آر کی ویلیو ٹو ہے تو ٹو مائنس ون ون بن جائے گا تو یہ بنے گا فور کمبینیشن ون پی کی ویلیو ون بائی فور ہے تو ون بائی فور آر کی ویلیو ٹو ون بائی فور کا سکیر بن جائے گا اور کیو جو ہے وہ تھری بائی فور ہے اور اس کی پاور جو ہے وہ ایکس مائنس آر ایکس جو ہے وہ فائیو ہے آر ٹو ہے فائیو مائنس فور اس ایکول ٹو تھری تو ٹوئنٹی سیون ڈیوائیڈ بائی ٹو ففٹی سکسیز کی روویلٹی آ جائے گی تو اب ایک اور ایکسامپل دیکھتے ہیں ان آئل ڈرلنگ کمپنی سیلیکٹس ویریس لوکیشنز فور ڈرلنگ آئل ڈرلنگ کمپنی ہے یہ تیل کی تلاش میں ہوتے ہیں اور زمین کو مختلف جگوں پر ڈرلنگ کر کے تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے میں تیل جب وہ حاصل ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ ان کی سکسس اور فیلیر جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ آلوکیشن یعنی ایک لوکیشن پر سکسس آلوکیشن پر کوئی سکسس مل جائے گی یا ان کو فیلیر حاصل ہوگی یہ ایک پہ فیلیر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگر ان کو فیلیر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے انڈیپینڈنٹ ہے یعنی جو ان کے ٹرائلز ہیں ڈرلنگ کے یہ آپس میں انڈیپینڈنٹ ہے سپوز دیڈ پروبیلٹی آف ایک سکسس ایٹھ اینی سپیسفک لوکیشن پوائنٹ ٹو فائیف فرض کرنے کے پوائنٹ ٹو فائیف چانس ہے ان کا کسی بھی لوکیشن پر سکسس حاصل کرنے کا یعنی جہاں بھی ڈرل کریں گے پوائنٹ ٹو فائیف چانس ہے کہ وہاں ان کو آئل مل جائے گا پوائنٹ سیون فائیف چانس ہے کہ آئل نہیں ملے گا آگر کہتا ہے what is the probability that a ڈرلر ڈرلز five لوکیشن ایک ڈرلنر پانچ لوکیشن کو ڈرلنگ کرے and find one success پانچ جگہ پہ ڈرل کر کے ایک سکسس حاصل کرے اور دوسرا ہے what is the probability that a ڈرلر finds third سکسس on six ڈرلنگ چھٹی ڈرلنگ پہ تیسری سکسس حاصل کرے اب دو مقصد پیشن ہیں دو ڈیفرنٹ پیشن ہیں پہلی دفعہ x equal to five اور r is equal to one پہلی دفعہ ایک سکسس کی بات ہو رہی ہے تو p.25 دیا ہوگا ہے تو q آپ ظاہر ہے پھر 0.75 لیں گے فارمولا کے مطابق اب آپ اگر اس میں value put کریں تو x5 ہے 5 minus one 4 ہو جائے گا r 1 ہے r minus 1 میں جب r کی value 1 put کریں گے تو 1 minus 1 0 ہو جائے گا تو یہ 4 combination 0 بن جائے گا 0.25 power 1 اور 0.75 power x minus r x5 minus r 1 ہے تو یہ 4 بن جائے گا تو یہ 7% کے قریب چانس ہے 8% 7.9% ہے 8% چانس ہے کہ پانچ drilling میں پانچ جگہ پہ drilling کریں تو پانچ وی drilling پہ پہ پہلی دفعہ oil ملیں پہلے پہ نہیں ملے گا دوسرے پہ نہیں ملے گا تیسرے پہ نہیں ملے گا چوتھے پہ نہیں ملے گا پانچ وی دفعہ oil ملنے کا chance ان چاروں دفعہ نہیں ملا پانچ وی دفعہ first اس کو success ملی آچھا آگے اس نے کہا کہ third success ملے جب وہ چھے جگہوں پہ کریں اب parameter r change ہو گیا ہے اور variable x جس کی probability نکالی اس نے کہا چھے drilling six drilling پہ six drilling پہ third success pieces of oil ملے اس کا مطلب ہے کہ پہلی پانچ میں اس کو دو جگہوں پہ آئل مل چکا ہے total چھے سائٹس پہ پہلی پانچ میں سے کوئی سی دو location پہ وہ successful ہو چک ہے اس کو آئل وہاں مل چکا ہے اب چھتی location پہ جا اس کو تیسری success پہ لیں اس کے chances جائیں وہ کتنے ہیں تو یہاں آپ کے پاس پھر x six ہو گیا کیونکہ ہم third success میں interested ہیں تو r کی value 3 بن جائے پی وہی ہے پہ ٹو five chance ہے ہر جگہ پہ فامولا کے اندرہ value support کر لیں تو یہ five c two point two five power three point seven five power three simplify کریں تو یہ point zero six five nine یعنی تقریبا six point five percent chances بان جاتے ہیں کہ چھتی ڈرلنگ میں اس کو تیسر success مل جائے گی تو یہ بارہل اس کا آگیا اب اس کا جو mean variance جس formula دیکھ skip ہو گیا لیکن formula simple صحیح ہے وہ ہے r minus r p over p square r minus r p over p square mean اس کا ہے r over p اور variance ہے r minus r p over p square یہ آپ خود سے note کر لیں میں اس میں repeatedly اس کو دھورا فامولا کو تو یہ آخری دو distributions تھی اس کے ساتھ ہی ہماری discrete distributions ختم ہو گئی ہیں اب میں آپ کے ساتھ صرف ایک PDF چھوٹی سی share کر دوں گا اس کے اندر questions ہوں گے ان distributions کے ان کو آپ solve کریں گے اپنی practice کے لیے اور next ہمارا topic جو normal distribution ہے پنی کرنا کہ کوئی بھی past paper ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس میں hypothesis testing میں سوال نہ آیا ہو لازمہ اس میں سے ایک part آئے دو part آئیں سوال اس میں سے ضرور آتا ہے اس لیے ہم نے اس کو ہر حالت میں cover کرنا ہے regression correlation میں سے ایک part ضرور آتا ان پیپر اس کی نیچر اس طرح کی ہے چھوٹ چھوٹے ABC کر کے parts لے دیتے ہیں اور اس میں تقریباً وہ ہر جگہ سے ہی ایک part آنے کا چانت جب رہتا ہے تو بارال انشاءاللہ نیکسٹ جسٹ میں نے ایک file آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور normal distribution کا material شیئر کرتے ہوئے پھر نیکسٹ اس کو ہم study کریں گے